آج رکھیے گا مزار شریف پہ ایک چادر چڑھاؤ اس کے بعد چادر کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب صاحب کرو کیا بہت طبیعت کر رہی ہے چادر چڑھانے کی چار سو روپے کی پھول کی چادر لے جا کر چڑھا دے اور سبھیں چار سو روپے پچا کر دعول علم گلشن اس رسل میں لاؤ اور آکر کہ پرنسپل صاحب ہم یہ سارے چار سو روپے حضر حضر خاجہ غریب نواز کے نام پر لیجئے اور کسی غریب بچے کی تعدیم کے لیے کافی کتاب اور کلم خرید دیجئے تمہاری چادر سے چتنی غریب نواز خوش نہیں ہوگی اس کے زیادہ ان کے نام پر کسی غریب بچے کو تعدیم دے دوگے خوش 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 اے دم ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو آوام میں غلط جہالت خیلی ہوئی ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا مقصد یہ چادر اور گاغر ہے نہیں نہ غریب نواز کی زندگی کا یہ مقصد تھا نہ آلہ حضرت کی زندگی کا یہ مقصد تھا نہ ہی ہمارے کسی بزرگانے دن دی زندگی کا مقصد تھا یہ چادر کا کبھی مقصد نہیں رہا چادر تو اس لیے چرہ دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلی اللہ والے کی قبر ہے کس نے کہا کہ اوڑکو گلا کر مزار پر میلا لگاؤ کس نے کہا کہ قووال اور قووالہ کو لاکر کے مزار پر نچواؤ اور گواؤ کس نے کہا آلہ حضرت نے تو اسے حرام لکھا آلہ حضرت نے تو اسے منا کیا سنیو بدلو آپ کو بدلو بدلو برامک مانیے گا آج جب فروغ اردو کی بات آتی ہے نا میں تقریب کروں گا برگہ ہلا سے لکھتا ہوں میں درد دل کی بات دل دل کی بات شاید کے رفتہ رفتہ لگے دل 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 با کے ہاتھ آج جب فروغ اردو کی بات آتی ہے تو کسی اسی آلیم کو وہاں نہیں لے جائے جائے کبھی کسی آلیم کا نام فروغ اردو میں دیکھا ہے صرف غزن گانے والے شاعروں کناب ڈاکٹر اکبال کو چھوڑ دی وہ آشیک مصطفہ دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہرے یہ جہاں جیس ہے کیا لو ہو خلم تیرے ان کے بعد یہ جتنے شائر گزرے جن کی یاد میں دھائی 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 کی شائرہ بولاتے ہو اور ایک ایک لاکھ کا شائر بولاتے ہو اور بہت بڑے اکیڈمی میں پروگرام کرتے ہو اور دکھاتے ہو یہ فروں کے اردو ہے ان شائروں نے آپ کو کیا دیا گزل کی کتاب تھی ہوگی ایک بار پڑھنے کے بعد کوئی اسے پڑھے گا گزل کی کتاب عشقی آشائری میزاز آشیکانہ گناہ کے علاوہ دیا کیا ہے مگر ان عالموں نے آپ کو کیا دیا تو صاحب اردو میں قرآن کا ترجمہ آپ تک کس نے پہنچایا ہے علیہ ایمانداری سے کس نے پہنچایا ہے حدیث کا ترجمہ اردو میں آپ تک کس نے پہنچایا ہے علیہ ایمانداری سے کس نے پہنچایا ہے بیری بات کا بورا بنا ماننا قوم کے ہر چھوٹے بچے اور بچی کو ہر روج مسید کی ٹوٹی ہوئی چتائی پہ پیٹ کر کائے کا بغدادی سے لے کر قرآن شریف تک تک اردو سے لے کر اردو تک کی چھوٹی سے بڑی کتابے کون پڑھاتا بولیے کون پڑھاتا ہے علماء پڑھاتے ہیں یا تو مسجد کا امام پڑھاتا ہے یا مدر سے کا کوئی عالم پڑھاتا ہے ان شاعروں سے بھی پوچھئے گا کہ آپ اردو کس سے پڑھے ہیں کوئی نہ کوئی مولانا صاحب پڑھائے ہوگے مسجد میں قوم سے اردو میں خیتاب کون کرتا ہے یا عالم کرتے ہیں آپ کو اردو بولا اور لکھلا کون سکھاتا ہے یا عالم سکھاتے ہیں جن نے ناچہ چلکایا اسے ادھائی راکھ دیکھ کر پڑھوگے اردو میں ہم رات بھر اشعار سنانے کے لیے بولاتے ہیں اور جس نے پوری قوم کو اردو سکھلا دیا اس امام کو ہم نے کبھی پڑھوگے اردو میں یاد نہیں کیا ہم نے اس عالم کو کبھی پڑھوگے اردو میں یاد نہیں کیا صاحب قتل کانے والی ایک شاعرہ ایک رات میں دھائی لاکھ لزرانہ لے کر چلی جاتی ہے مگر پورے سال کی تنخواہ جوڑ لے تو اردو کو زندہ رکھنے والے امام کی پورے سال کی تنخواہ بھی اتنی نہیں بنتی ہے بنتی ہے نئی بنتی نا قدر کس کی زیادہ ہونی چاہیے امام کیا اس گزلیا شاعرہ کی امام کی ہونی چاہیے نا مگر آج ہماری قوم کہاں ہے میں جانتا ہوں بہت پہلے ہے نا شہاب الدین بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے قومی تنظیم میں ایک شیر شپتا تھا ہو سکتا ہے آج بھی چھپتا ہو نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے دوست دوست ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں آج ہماری قوم کی بیٹیاں کالیجوں میں پڑھتی ہیں مگر نقاب پہن کر چلی جائے ہجاب پہن کر چلی جائے تو آج انہیں تانہ دیا جاتا ہے ایک جگہ میری تقریر ہوئی میں نے شتاب کیا میری قوم قوم کے دادیوں کعبہ مقدس ہے اس لیے گلاب چڑھا ہے کور آر مقدس ہے اس لیے گلاب چڑھا ہے یہ اللہ والے مقدس ہیں ان کے مسابوں پہ چادریں چڑھی ہوئی ہیں اسلام کی بیٹیوں تم بھی مقدس ہو اس لیے اللہ نے تیرے سرو پہ بھی چادریں چڑھا دی ہیں ہماری قوم کی ایک شہزادی باہجاب کالیج پہنچ گئی کالیج کی لڑکیوں کی عادت ان لوگوں نے کہا اولڈ موڈل بن گئی ہو بڑے بڑے پرانے خیالات کی لڑکی ہو بتاؤ پچھا جار جالے بات پہنی ہو اور اوپر سے یہ پانسو کا پرانا لیکاب پہن لیا تم نے تو لیباس کا کبارہ کر دیا تم نے عزت کا جنازہ نکال دیا لڑکی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچیں اب با حضور کیا تو آپ اتروا دیجئے یا کالیج سے میرا داخلہ کٹوا دیجئے انہوں نے اس سے رابطہ کیا پہلے کہا اسلام کی شہزادی سے کہیے یہ کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے ہمیں مجدہ دیا ہے تمہیں مغلوب ہو کرانے کی ضرورت نہیں تمہیں غالی پناہ ہے بولی ہم کا جواب کیا تھے میں نے کہا کل جانا اور جانے کے بعد جب وہ بولے تم وولڈ موڈل ہو کہنا ہاں میں وولڈ موڈل ہوں پرانے خیالات کی لڑکی ہوں تم نیو موڈل ہو لیکن سنو پہلے کی غریب لڑکیا تھی اگر کپڑا پھٹا تھا نا تو پیوند لگ جاتا تھا یہ تم نیو موڈل ہو پھٹا ہوا جنس جنس نے پیسے سے خرید کر لاتی ہو سنو یہ جنس بھار کر اور اس نے بات پہن کر ٹھیک ٹاک پر تم اپنا جسم دیکھانا یہ نیو فیشنس تجھے مبارک ہو اور پھٹے ہوئے ڈپٹے میں بہتر پیوند لگا کر اپنے ذلقوں کی سیاہی کی حفاظت کرنا سیئے خاتون جنن کی سنت ہمیں مبارک بولیا ایسا ہونا چاہیے امانداری سے بولیا ہونا چاہیے تو آج کے جلسے سے پیغام لے کر جائیے چادر بھی چرہائیے مگر آپ نے چادر چرہانا سکھا دیا اور بیٹیوں کو ڈپٹا اوڑنا نہیں سکھایا یہ کبھی نے شرش کی بات ہے چون چون سال پندرہ سال پی ساتھ ہم تعلیم دیتے ہیں اور بیٹی ہماری صحیح سیاست ڈپٹا اوڑنا نہ سیکھ سکی اکبر اے بے پردہ نظر آئی جو چند بی بیاں اکبر سلم سے غیرت قومی میں گر گیا پوچھا جب بی بیوں تیرے ڈپٹا کیا ہوا بولی کہ یہ عقل پہ مردوں کے پر آج ہماری قوم کا نوجوان کہتا ہے مولالا ہم آپ کے کہنے سے زندگی کیوں گزارے گے ہماری مرضی ہم چاہے ہاتھ میں کڑا پہنے ہم چاہے کان میں پالی پہنے ہم چاہے پھرنس کا داری رکھیں لیکن ہمارا یہ جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ جہنم کی آگ میں جلیے یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے یاد رکھئے گا ہاتھ میں کڑا پہنے یہ سکھوں کا طریقہ ہے کان میں پالی پہنے یہ نچنیا اور پجنیا کا طریقہ ہے فرنس کا داری رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اے میری قوم کے نوجوانوں ہاں 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 یہ کھارو موشین کا طریقہ ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبت شہب قومی نفا ہوا من امروم جو جس قوم سے موشاوشت رکھے گا مرنے کے بعد اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا یا آپ چاہتے ہیں مرنے کے بعد آپ کا انجام سکھوں کے ساتھ ہو مرنے کے بعد آپ کا انجام کافلوں کے ساتھ ہو مرنے کے بعد آپ کا انجام یہودیوں اور اسرانیوں کے ساتھ ہو اس لیے میں کہوں گا ہاتھ میں کھڑا پہتے ہیں توبہ کیجئے اتال لیجئے ہاتھ میں دھاگا پہتے ہیں توبہ کیجئے اتال لیجئے کارکان والی پہنے ہیں توبہ کر کے اتال لیجئے چہچے کو سرکار کی سنت سے سجائیے پنجبتہ نمازی بن جائیے ماں باپ کی خدمت کیجئے رزر کے حل حال کمائیے تاکہ مرنے کے بعد قبر میں جائیے فریشتے دیکھے تو کہے سوال کیا پوچھتا ہے چہرہ بتا رہا ہے کہ قبر میں آشکے گستا فاگے پیچخت Stephen Sbon ہمزان سے موسیقی